محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلیہو تو ابو جہل جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے مجنو کہتا رہے جادوگرہ کہتا رہے دیوانہ کہتا رہے ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ خیر کیا ہے حق کیا ہے وہ سرکمسٹینسز کے آگے ہاتھ مان جاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بوت اتھا دیئے تو ہماری تجارت دسترٹ ہو جائے گی اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو ان کو سردار بلانا پڑے گا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی اور میری سرداری جائے گی جب یہ آپ کی بات آتی ہے پتا ہوتا ہے جھتلانے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے فَالْحَمَحَا فُجُورَحَا وَقَتْوَحَا اللہ تعالیٰ نے خیر اور شک انسان کے اندر بدیت کر دی اعلام کر دی اسے بتا دی حضرت مریح علیہ السلام کے اوپر ان کی پاک دامنی کو جھتلانے والوں ان کے اوپر تومت بنانے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے یہ جو بچہ حضرت مریح علیہ السلام کی گوھر ہے روح اللہ علیہ السلام عیسیٰ نے مریح علیہ السلام کلام مہم نے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں ان کی انا پاک آرہی تھی اس لیے وہ جب لائے تھے برنہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور مریح علیہ السلام پاک دامنے وہ انا کے آرہیات آنے سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے سرکمسٹینسز اور اپنے سیچویشن چینج نا جن نا چاہنے کی وجہ سے انہوں نے تحمد لگا دی اسی طرح آج جو آپ کو جتنے مرضی دولدان نظر آئیں وہ باہر آپ کو دولدان جاگر نابدوہ یا قدستائیں لیکن پوجہ جمہوریت نہیں کریں گے سجدہ جا کر قبر پر کریں اور آپ کو جتنے مرضی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آجتے استعمال کر کے اپنے کفر اور شیخ اور ککبر اور جمہوری اور چھوٹے سودی نظام کی طرف بلائیں پتہ ہو نہیں بھی ہوتا ہے کہ حق بات کیا ہے آج بھی تو کل اس نے نہیں رہنا نظام ہے اسی طرح آخری زمانے میں جب امام مہدی تشریف لائے گے تب کیا ہوتا کبھی حرصی ہوگا جھٹلانے والا تمہیں اندر سے پتہ ہوگا کہ بات خیر کی کریں شرک سے ہی تو منہ کرنے اور چاہ کہہ رہے ہیں شیطان نے تو ہی نہ آگے خواب پر کہنا کہ شرک نہ کرو شرک سے منہ کرنے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کی طرف حجوم کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ کام شیطان نے تو نہیں کروانا پتہ اس وقت لوگوں کو ہوگا لیکن وہ جھٹلائیں گے اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو اصول ہے کہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نشانی برد بنا دے گا اور ساتھ دینے والوں کو حق کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ممبروں مہراب پہ بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے میری روزی لگی ہے میری بابا بات ماننے پڑی گی نا آج اگر مان لے لو کہ یہ فلا امام میں دیئے یا انہوں نے بننا امام میں جو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو وہ کہہ رہے حق بات وہ کرو جو وہ نہ کرے رک جاؤ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ وَمَا آتَا اَتْمُ رَسُولَ فَخُضُو وَمَانَهَا قُعَانُفَنْتَهُ جو آپ سم اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں لیلو جس سے رکھتے رکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلعات سے اولاد سے ہوگے اور خلیفت اللہ فِالْحَرْض اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوں گے شروع میں ان کی اسلام نہیں ہوگی 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 کمیاں کتہ ہی ہوں گی لیکن محملہ یہی ہوگا گرگا کی طرف سے انسٹرکشن آ رہی ہے کیسے آنے ہیں وہی تو ہمی نہیں ہیں سچے خواب سے ہی آنے ہیں جو نمویت کا چھالیسوہ حصہ ہے تو جو انسٹرکشن آ رہی ہے ماننی پڑے گی پھر آپ کو اپنی دکان بند کرنی پڑے گی جو آپ ایک کو بھالے دوسرے کو برا بھلا تیسرے کو ایسا کہے کے اپنے آپ کو بڑا گرچے دکھا رہے آپ کو اس کے توبہ کرنی پڑے گی پھر جو آپ کو واپ آئے فین بیس ہے ان کی مخارفت تھوڑی دیر کے لیے فیس کرنی پڑے گی انمت نہیں ہو رہی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آسکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کام سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کام سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورس سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورس ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورس کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورس کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ